بارے میں قرآن کی آیتیں نازل بھی ہیں یا اسے مانتے ہو جسے تم اپنا چاہتے ہو تلوات پڑھے بار محمد و آل محمد اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلِ ہم نے سبیلہ ہدایت کر دیا یعنی ہم نے سب کچھ تمہارے سامنے آپ انصاف سے بتائیے بہرحال سرحہ سے آ کر ارز کرو کہ امام علی کے سلسلے میں امیر و مومنین مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں بہرحال اگر کسی کے بارے میں بلفرض بلفرض آیتیں ہوں گے بھی تو ہمیں عقیدت میں بہرحال جو لوگ ماننے والے ان کی طرف سے ارز کرو انہیں عقیدت میں زبردستی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آیت فلا کے بارے میں ہے یعنی جتنے بھی شخصیتیں ہیں جتنے بھی افراد ہیں بلفرض اگر ان کے بارے میں کوئی آیت ہے تو پھر کھیشتان کے فٹ کرنا پڑتا ہے امیر و مومنین کی ایک تعبیر تھی بہرحال خدبہ شخصیقیہ میں آپ اٹھا کر دیکھئے یہاں خالی خلافت کا لباس ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی آیتوں کو بھی کھیشتان کر پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ باز آیتیں ہوں تو آیتوں کا نزول اگر ثابت ہے تو خالی ماننے والوں کے نزدیک ثابت ہے کوئی بھی صحابی ہو کوئی بھی خلیفہ ہو رسول کے بعد کوئی بھی شخصیت ہو آپ کسی کے لیے کوئی آیت مخالفین کے کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں لیکن کائنات کے ذات علی بن عبی طالب تنہا وہ ذات ہے جس کے بارے میں خالی علی کو خلیفہ بلا وصل ماننے والوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے ملکی جو بھی قرآن کو مانتا ہے کم از کم یہ مانتا ہے کہ تین سو آیتیں علی بن عبی طالب کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے بھئی یہ تو اہل سنت کے ہاں کا عقیدہ ہے ابن عباس کی روایت ہے حبر امت ہے جنہوں نے کہا ہے تین سو آیتیں علی بن عبی طالب کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں بعض آیتیں تو مسلمات میں سے ہیں بعض آیتوں میں ذرہ برابر کسی دشمن نے بھی شک نہیں کیا ہے علی بن عبی طالب نے کہا ہے یہ علی بن عبی طالب کے سلسلے میں ہے انصاف سے بتائیے جب علی کے سلسلے میں اتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں علی بن عبی طالب کے عظمتوں کے بارے میں قرآن میں اتنی سریحی آیات موجود ہیں جب علی بن عبی طالب کے عظمتوں کے بارے میں قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے تو قرآن یہی تو کر رہا ہے ہم نے سبیلے ہدایت کر دیا ہے تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے تمہیں حادی بھی دکھا دیا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم چاہے ہمارے بنائے ہوئے کو مانو یا اپنی طرف سے بنا لو بات پنے بار محمد و آل محمد اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے سبیلِ ہدایت کر دیا ہے الحمدللہ خدا کا شکر ہے بہرحال صاف صاف ارسکون یہاں کوئی تنس کی بات نہیں ہے یہاں پر کسی کے لیے کوئی بات نہیں یہ ہمارے اپنے لیے ہے اپنے جوانوں کے لیے ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ہم نے امیر مومنین کو اپنا ولی مانا رسول کا خلیفہ مانا ہے اپنا مولا مانا ہے اور ہمارے یہاں رسول کی خلافت کے لیے اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم امیر مومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں خلیفہ بلا فصل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پھر درمیان میں کوئی خلافت آ ہی نہیں سکتی ہے یعنی خلیفہ بلا فصل کے معنی یہ ہے کہ یہاں مروت کے بات نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کوئی حرج نہیں ایسا مسئلہ ہمارے ہاں نہیں ہے اگر ہم نے قرآن کو مانا ہے تو رسول اللہ کے بعد صرف امام علی کو مانا ہے اور اس کی سب دلیل بھی یہ ہے کہ قرآن میں جتنی سریحی آیتیں واضح آیتیں مولا کائنات کے سلسلے میں ہیں اتنی آیتیں کسی کے بارے بنیں اور انہی عظمتوں میں سے ایک عظمت کی دلیل سورہ دہر بھی ہے انہی عظمتوں کی دلیلوں میں سے ایک سورہ دہر بھی ہے بہت سے روایتوں میں ہے کہ یہ پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے اور بعض روایتوں میں ہیں اس سورے کی اٹھارہ آیتیں یعنی آیت نمبر پانچ سے لے کر بائیسویں آیت تک یہ اہل بیت کے سلسلے میں اس واقعے سے متعلق ہے لیکن کم از کم یہ اٹھارہ آیتیں مستند ہیں معتبر ہیں متفقل ہیں بقیہ کے سلسلے میں ہمشیوں کا عقیدہ ہے کہ پورا سورہ نازل ہوا ہے آپ کے سامنے صرف خلاصتاً ایک بہرحال اس میں پیغام کے لیے بھی کہ معلوم ہے کہ امام حسن امام حسین بیمار ہوتے ہیں علیل ہوئے ہیں مریض ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہیں پر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ ثابت ہے سورہ دہر کا نزول ہے امام حسن امام حسین بیمار ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ بیماری سزا نہیں ہوتی ہے ہمیشہ بیماری اپنی کوتاہیوں کے وجہی سے نہیں ہوتی ہے ہمیشہ بیماری اپنی غلطیوں ہی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے ہمیشہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہی نہیں ہوتا ہے یہ ذہنوں میں رہے ہرگز ایسا نہیں ہے یعنی اگر کوئی بیمار ہے کبھی ذہن میں نہ ہے کوئی سزا ملی ہے اسے ہے بعض جگہوں پر یہ بعض لوگوں تصور ہرگز نہیں ہو سکتا ہے برحال ممکن ہے کہ انسان کی گویا اپنی وجہ سے بیماریاں ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انسان خیال نہ کرے اس کی بنیاد پر ہو ہو سکتا ہے اللہ کی سزا ہو ممکن ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی چیزیں ہو بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی کوئی مسئلہ تو اس میں پوشیدہ ہو اور اس کا ثبوت خود اہل بیت کا بیمار ہونا ہے جہاں عصمت ہے جہاں معصوم ہیں جہاں سزا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا جہاں خطا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر ان کی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خطا ہرگز نہیں وہاں مسئلہتِ الٰہی ہے حکمتِ الٰہی کہ اس کے معنی ہے کبھی کبھی بیماریاں بھی حکمتِ الٰہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں کبھی کبھی بیماریاں بھی مسئلہتِ الٰہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں یعنی اس کے معنی ہے کہ پھر ہمیں اگر بالفرض بیماریاں ہوں تو اس سے کھبرانا نہیں ہے اگر بیماریاں ہوں تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حد تک کوشش کرنا ہے لیکن پھر اللہ کے فیصلے پر آزی رہنا ہے اسی لئے امام نے جب جابر اپنے عبداللہ انساری سوال کیا کہ تم عیادت کے لئے گئے ہیں تو جناب جابر نے کہا تھا کہ مولا میں صحت کے مقابلے بیماری کو اچھا سمجھتا ہوں تکلیفوں میں رہوں سختیوں میں رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے تو امام نے فرمایا تھا کہ تم میرا جواب سننا چاہتے ہیں مولا بتائیے آپ کا جواب کیا ہے فرمایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں جسے میرا خدا پسند کرے اگر خدا کو میرے لئے صحت پسند ہے تو یہ مجھے اچھا لگے گا اور اگر میرا خدا ہمارے لئے مریضی چاہتا ہے تو وہ ہمیں پسند ہے یہ ہے امام کا جواب غیرال بیماری امتحان الہی بھی ہو سکتا ہے مسئلہ دے الہی بھی ہو سکتی ہے بہت سے وجوہات ہو سکتی دونوں بیٹے بیمار ہوئے رسول اللہ عیادت کے لئے تشریف لائے رسول نے امیر مومنین سے فرمایا ہے یعنی یہ روایت ہے رسول اللہ نے مولای کائنات سے فرمایا بچے بیمار ہیں یعنی میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اہل بیت کی صیرت موجود ہے یعنی گھرالو اعتبار سے میں نے سورے کا اس لئے انتخاب کیا ہے کہ اسی سورے میں اہل بیت کے گھرالو صیرت بھی ہمارے لئے بیان ہوئی ہے اہل بیت کے خانوادی اور گھرالو بھی ہمارے لئے پیغامات اسی سورے کے اندر موجود ہیں پہلی چیز ہے اس سورے کے پس منظر میں کہ جب امیر مومنین سے پیغمبر نے جملہ فرمایا ہے کہ بچوں کی صحت کے لئے ڈاکٹر کے ہاں جانا ضروری ہے علاج کرنا ضروری ہے دوا کھانا ضروری ہے یہ ہمارے لازم ہیں لیکن امام نے فرمایا ہے پیغمبر نے امیر مومنین سے فرمایا کہ یعنی اپنے بچوں کی صحتیابی کے لئے منت مانو یعنی رسول اللہ نے امیر مومنین سے فرمایا کہ اپنے بچوں کی صحت کے لئے منت مانو منت کیا ہے یہ جو میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی صیرت ہمارے موجود ہیں آپ غور کہجے ہمارے سماج میں بھی ہمارے گھروں میں بھی ہمارے اطراف میں بھی منتیں مانی جاتی ہیں ہم لوگوں کی منتیں کیا ہوتی ہیں اور جناب سیدہ کی منت کیا تھی ہم لوگوں کی منتیں کیا ہوتی ہیں اور امیر مومنین کی منت کیا تھی یہ بھی ہمارے لئے قابل غور ہمارے کس کس طریقے کے منتیں ہوتی ہیں بہرحال واقعات کا میں مخالف نہیں ہوں کہانیوں کا مخالف نہیں ہوں بہت سے چیزیں جو رائج ہیں مخالف نہیں ہوں لیکن اگر صیرت کی بات ہو تو پہلے تو ہمیں اہل بیت کی صیرت پر عمل کرنا ہے پہلے تو امیر و مومنین کی صیرت پر عمل کرنا ہے پہلے تو حضرت زہرہ کی صیرت پر عمل کرنا ہے بھئی وہ کام جس کی شریعت میں ہمارے تائید موجود تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یا جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے آج معمولا ہمارے ہاں عجیب و غریب منتیں ہوتی ہیں پھر منتوں کا معاملہ بلفرض بلفرض اگر ہے تو ہماری اپنی ذات سے بہت سے ایسے کام ہیں تو بچے کے لئے منت کی ہے بچے کے لئے اگر منت کی ہے تو وہ منت کی ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے بھئی منت آپ کر رہے ہیں چھیل بچا رہا ہو اسے منت نہیں کہا جاتا ہے منت ہم کر رہے ہیں بچے کو تکلیف سے گزارے ہیں اسے منت نہیں کہا جاتا ہے بھئی منت کرنا ہو آپ اپنے لئے جتنا کرنا چاہیے کر لیجئے لہذا منتوں میں بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ منت خلاف شریعت نہ ہونے پائے خلاف عقل نہ ہونے پائے دین کے دائرے میں منت ہو اسے منت کہا جاتا ہے اور پھر منت کے لئے شرط ہے بنامِ خدا اللہ کا نام لے کر منت کی جائے یعنی نظرہ کر مان رہے جب تک درمیان میں نامِ خدا نہ ہو شرن منت تو نظر نہیں ہوتی ہے پہلی شرط ہی نظر و منت کے لئے ہے کہ اللہ کے نام سے ہو زبان سے اللہ کا نام آدمی دہرائے کہ اللہ کے لئے خدا کے لئے مثلا اگر ہمارا بچہ بھی اچھا ہو گیا اور ہم سچے ہو گئے مثال کے دور پر تو ہم ایک دن روزہ رکھیں گے اسے کہا جاتا ہے شریع منت یعنی اللہ کا نام ضروری ہے بغیر نامِ خدا کے منت نہیں ہو سکتی تو منت مانی ہے اور کوشش کریں کہ ہمارے ہاں یہ بھی منتیں رائج ہوں بھئی کہانی سن لینا یہ منتیں ہو سکتی ہیں لوگوں کے درمیان چٹپٹ بی بی کہانی ہے اور فلاں کہانی ہے اور فلاں طرح کے کہانی ہے یہ چیزیں ہمارے ہاں ہیں رائج ہیں لیکن اہلِ بیت کی صیرت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ جنابِ سیدہ کے بچے بیمار ہوں جنابِ سیدہ نے منت مانی ہو کہ ہم فلاں کہانی سنائیں گے نہیں اہلِ بیت کے ہاں یہ طریقہ باقاعدہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر منت ہو تو کبھی روزوں کی منت ہو رہی ہو منت ہو تو کبھی نمازوں کی منت ہو رہی ہو منت ہو تو غریبوں کی مدد کرنے کی منت ہو رہی ہو منت ہو تو حج پہ جانے کی منت ہو رہی ہو منت ہو تو کسی غریب کو سہارہ دینے کی منت ہو رہی ہو اسے اہلِ بیت کی صیرت کہا جاتا ہے جب منت پوری کرنے کا موقع آیا ہے بچے ٹھیک ہو گئے تو تین دن روزہ رکھا گیا ہے تین دن روزہ رکھا ہے آپ کے سامنے پورا واقع ہے لیکن اس زیل میں ایک بات جو قابل غور ہے وَيُتْعَمُونَ اتَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ بِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہلِ بیتوں ہیں یہ لوگ اتعام کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں وَيُتْعَمُونَ اتَّعَامَ اتَّعَامَ کرتے ہیں اس زیل میں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اہلِ بیت کی صیرت ملے گی اہلِ بیت کے گھرانے میں اتعام کے اوپر بہت زیادہ زور تھا اہلِ بیت کیا کھانا کھلانے کے اوپر اہلِ بیت نے کھلایا ہے بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ پورے علاقے میں سب کو معلوم تھا کوئی بھوکا ہو تو ان کے گھر پہ کھانا مل جائے گا اہلِ بیت کے لئے موجود ہے امام حسن کے دسترخان آپ نے سنا ہے کہ کسی کو بھی کھانے کی ضرورت ہو امام حسن کے دسترخان پر چلا ہے جناب ابراہیم کے لئے دوسرے انبیاء کے لئے آپ نے سنا ہے یعنی انبیاء سے صیرت چلی آ رہی یہی اہلِ بیت کی صیرت تھی یعنی اتعام اہلِ بیت کی صیرت ہے یہی اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں کھانا کھلانا بری چیز نہیں ہے کبھی کبھی بعض چیزوں سے غلط فہمی ہوتی کھلانا برا ہرکس کھلانا برا نہیں اہلِ بیت نے کھلایا ہے اہلِ بیت نے تعقید کیا ہے اہلِ بیت نے سواب بیان کیا ہے روایتیں اس طرح کی موجود جو کھاؤ گے وہ ختم ہو جائے گا جو کھلاو گے وہی باقی رہے گا یعنی ہمارے ہیں اس طریقے کے روایتیں موجود جو کھاؤ گے وہ ختم ہو جائے گا جو کھلاو گے باقی رہے گا اور خود اہلِ بیت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں جو ذرہ برابر نامناسب ہو تو اس کے معنی یہ ہے اتعام غلط نہیں ہے اتعام برا نہیں ہے اتعام غلط کام نہیں ہے یہ صیرت اہلِ بیت پر عمل کرنا ہے لیکن اسی اتعام کے لئے جملہ ہماری نگاہوں وَيُتْحِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شَكُورًا یہ قرآن کی آیت ہے اتعام اسی وقت صحیح ہے جہاں پر نگاہوں میں خدا ہو اتعام وہی اچھا ہے کہ جہاں پر اہلِ بیت نگاہوں میں ہو اتعام وہی پر صحیح ہے جہاں پر دین نگاہوں میں ہو اتعام وہی پر صحیح ہے کہ جہاں پر اخلاص پایا جاتا ہو للہیت پائی جاتی ہو اللہ کے لئے ہو رہا ہو اگر ہم اس لئے کھلائیں کہ پورے محلے کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کھلایا ہے اگر ہم اس لئے کھلائیں کہ ہم کھلا رہے ہیں اگر ہم اس لئے کھلائیں کہ پورے شہر میں شہرت ہو جائے کہ ان کی مجلز میں کھانا ہوا ہے اگر ہم اس لئے کھلا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اچھا کھانا نہ کیا تو ہمارے اوپر بات آ جائے گی لوگ کیا کہیں گے اس کے لئے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے وہی کام اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہے جہاں پر اللہ کی رضا کو نگاہوں میں رکھا جا رہا ہو اور ظاہر سے بات ہے جب اللہ کو نگاہوں میں رکھے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ نہیں کھلایا تو لوگ کیا کہیں گے پھر یہ نہیں دیکھے کہ ان کو ان سے آئیٹم ہونا چاہیے پھر یہ نہیں دیکھے گا ان کی آئی یہ ہوا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ انہوں نے یہ کھلایا ہے تو ہمیں بھی یہ کھلانا ہے پھر یہ نہیں دیکھے کہ ڈیک نہیں چڑھائی تو حسال سواب کیسے ہوگا نہیں جب اللہ نگاہوں میں ہوگا تو پھر وہی کام کرے گا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا لہذا اترام بھی ضروری ہے لیکن اترام میں اللہ کا نگاہ اللہ کی مرضی نگاہوں میں ہو تو خوشنودی خدا نگاہوں میں ہو اللہ کی رضا نگاہوں میں ہو اور آل محمد کے لیے ہو چونکہ اہلِ بیت نے اپنے لیے نہیں کھلایا اور پھر دوسری چیز یہ قابلِ غور ہے وَيُتْعَمُونَ اتَّعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ یہ اتعام کرتے ہیں کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبَّهِ یہ قابلِ غور ہے یعنی ہمارے ہاں بھی دوسروں کی مدد کرنے کا حکم ہے دوسروں کے اقتام آنے کا حکم ہے کیونکہ قابلِ غور ہے کہ ہمارے ہاں دین مذہب شیعت یا اسلام کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارا ایک طرف اللہ سے رابطہ اچھا ہو اور دوسری طرف مخلوقِ مخلوق سے رابطہ اچھا ہو یعنی ہمارے ہاں دونوں چیزیں برابر سے ہیں اللہ کبھی حق ادع ہو اور مخلوقِ خدا کبھی حق ادع ہو اللہ کبھی خیال ہو مخلوقِ خدا کبھی خیال ہو یہ شریعت کہتی ہے یعنی ہمارے روابط اللہ سے اپنے خالق سے بھی اچھے ہوں اور جو اللہ کی مخلوق ہیں ان سے بھی ہماری ذمہ داریاں پوری ہو رہے ہیں ہمارے ہاں بہران ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی توجہ مخلوق خدا کی طرف ہے لیکن عمومی طور پر جس طریقے سے ہمارے ہاں اللہ یا اللہ کس سلسلے میں توجہ ہے اور خیال ہے اور ہونا چاہیے اسی طریقے سے مخلوق خدا کی جانبی توجہ ہونا چاہیے خیال ہونا چاہیے بہرحال مجلس کا معاملہ ہے یہ دین سے متعلق ہے امام باروں کا معاملہ ہے یہ اللہ کی رضا سے متعلق ہے مسجدیں بنانے کا معاملہ ہے ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں مسجد بنوار ہیں ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہم اللہ کے لئے مدرسے بنوا رہے ہیں ہم خوشنودی خدا کے لئے بہت صحیح طریقے کے کام کر رہے ہیں اگر یہ کام ہماری زندگی میں ہے تو ہمارا دین کہتا یہی پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے جس طریقے سے تم نے اللہ والے کام کیے ہیں یا اللہ کی رضا کا خیال کر کے کام کیا ہے تو ویسے ہی تمہیں مخلوق کا بھی خیال ہونا چاہیے یا عرض کرو کہ اگر ہمارے لئے مسجد ضروری ہے ساتھی ساتھ ہمیں غریبوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے اگر ہمیں مدرسے بنانا ضروری ہے تو جو یتیم بچے ہیں بے سہارا بچے ہیں غریب بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے اگر ہمارے لئے اللہ کے طرف بہت سے کام دین کے حوالے سے کرنا ہے تو اسی دین کے حوالے میں پبلک کے لئے بھی ہمیں بہت سے کام کرنا ہے ہمارے ہاں خالق والے معاملات کی طرف کبھی کبھی تو توجہ ہو جاتی ہے لیکن مخلوق کے معاملات کو کبھی کبھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں صحیح اللہ کے ماننے والے اگر ہیں تو اللہ کے حق کبھی ہمیں خیال ہو مخلوق خدا کے حق کبھی ہمیں خیال ہو رہا ہو یار ہمیں مخلوق ہے خدا کے جانے بھی توجہ تب ہمارا دین ہے تب ہماری شریعت ہے یہ بھی قابل غور یہ لوگ اتام کرتے ہیں کھلاتے ہیں وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے اس لئے میں عرض نہیں کر رہا ہوں ابھی افطار کے اوپر بیٹھے ہیں اور پانچ لوگ ہیں روزہ رکھا ہے امیر و اومنین ہیں صدیقہ طاہرہ ہیں گھر کی گنیس فضا ہیں امام حسن ہیں امام حسین ہیں اور جب افطار کا وقت آیا ہے سب کے سامنے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں ابھی افطار کرنا ہی چاہتے ہیں کہ دروازے پر کسی نے پکارا پانچوں لوگوں نے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر دے دیا ایک بات میں نے کہیں عرض کی ہے یہاں بھی جوانوں کے لئے کہ اس طریقے کا عیسار کا نہ تو ہم سے مطالبہ ہے نہ ہم اتنا عیسار کر سکتے ہیں یہ خاصہ صرف اہلِ بیت کا ہے یہ جذبہ صرف اہلِ بیت کا ہے یہ مرتبہ صرف اہلِ بیت کا ہے اتنا دم کسی میں نہیں ہے کہ اس طریقے کا عیسار کر دیں اتنا کسی کے اندر اخلاص ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ یہ عمل انجام دے دیں نہیں ہو سکتا ہے یقین رکھیں وہ ہو سکتا ہے مجبوری میں تو یہ کام کر لے لیکن خوشی کے ساتھ یہ کام کر لے نہیں ہو سکتا ہے آپ احساس تو بیٹھ کر سوچئے دن بھر روضہ رکھا ہے ہو سکتا ہے بڑے برداشت کر لے جائیں لیکن بڑے کبھی یہ نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارے بچے جو آج دن بھر روضہ رہے ہیں وہ بھوکے رہ جائیں نہیں ہو سکتا ہے آپ سوچئے بضاہر اس وقت امام حسین امام حسین کمسن تھے روضہ رکھا ہے امام علی نے اپنے آگے کے روٹی دی جناب سیدہ نے دی جناب فضہ نے دی امام حسین نے بھی اٹھ کے اپنے آگے کے روٹی دے دی امام حسین آگے بڑھے اپنی روٹی دے دی اور پھر یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے لگاتار یہی کام تین دن ہو رہا ہو یعنی لگاتار صرف پانی سے روضہ کھول رہے ہو نہیں ہو سکتا ہے ایک دن بالفرض آدمی برداشت کر لے گا ہمارے گھروں میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دوسرے دن ایسا واقعہ ہو جائے اور نہ تو ہمارا دین ہم سے اس کا مطالبہ کر ہر آدمی کہے گا چلو بہت زیادہ اگر ہم تین روٹیاں دے دی تو دو روٹیوں میں ہم لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں گے پوری پوری نسی ایک لخوہی کہ ہم اپنے بچوں کے شکم تک پہنچ جائے گا لیکن اہلِ بیعت کا تو یہی کمال ہے کہ تین دن لگاتار اپنے آگے کے کھانا دے دیا ہے اور اس کو قرآن سراحہ سے بیان کر رہا ہے وَيُتْعْمُونَ تَعْمَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ لوگ اس وقت اتعام کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت خیال کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت مدد کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت سہارا بن رہے ہیں جبکہ اس چیز کی خود انہیں ضرورت ہے یعنی یہی تو اصل قابلِ غور ہے انہوں نے اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا قریب کو نہیں دیا ہے انہوں نے اپنے گھر کی بچیوی روٹی سائل کو نہیں دیا ہے اپنے گھر میں کھانا کھا چکے تھے جو بچ گیا تھا وہ دے دیا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے وہ کھانا دیا ہے جس کی خود انہیں ضرورت تھی یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ جو بچ جائیں اسے دے دیا جائے کمال یہ ہوتا ہے اپنے حصے میں سے دیا جائے کم از کم اہلِ بیت کے جانے والے ہیں پورا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر اتنا جذبہ ہو کہ اپنے مال میں سے ہم آگے بڑھ رہے ہوں اور یہیں پر بات آئی ارز کر دو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم سہمِ سعداد سے کسی سید کی مدد کر رہے ہوں سہمِ امام سے ہم کسی جگہ کی مدد کر رہے ہوں ہم تو کبھی کبھی بڑی شان سے جا کر غریبوں کی مدد کر دیتے بھائی جس کا حق ہے اس تک پہنچا رہے ہیں یہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہم تو کسی سید کو اگر سہمِ سعداد بھی دیتے ہیں تو بڑے فقض دیتے ہیں گویا ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ کو یہ مال دیا ہے یہ احسان نہیں کیا یہ تو اس کی امانت تھی جو اس تک پہنچا دیا ہے ہم اداروں میں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں بہت سے جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر خمس دے رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے ان کے اوپر احسان کر دیا اللہ حبہی جو خود اپنی ضرورت تھی اسے دیا ہے یعنی اپنی جیب سے دینے کے جذبہ ہونا چاہیے اپنے مال سے دینے کے جذبہ ہونا چاہیے وَيُتْعُمُونَ اتْعَامَ اور یہ اتعام کر رہے ہیں اور اس کے بعد قابل یہ غور جملہ ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا یہ قرآن اہلِ بیت کے زبانی کہہ رہا ہے یہ اللہ آلِ محمد کے زبانی جملہ کیا ہے یعنی تین دن اعتام کیا ہے تین دن اپنے آگے کا کھانا دے دیا ہے تین دن اپنے آگے کی روٹیاں پانچوں لوگوں نے دے دیا ہے پانچوں لوگوں نے لگاتار تین دن پانی سے افطار کیا ہے کمال تو یہی ہے اتنا بڑا عیسار جو کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا یہ جذبہ جو کسی میں نہیں آ سکتا ہے یہ نیت کسی کے اندر نہیں ہو سکتی ہے یہ اخلاص کسی میں نہیں ہو سکتا ہے اہلِ بیت نے یہ عمل انجام دیا ہے لیکن قرآن انہی اہلِ بیت کے زبانی کہہ رہا ہے اللہ غلط نہیں کہے گا اللہ کسی کی مودیک ہی نہیں کرے گا یہ قرآن کا جملہ ہے یا اللہ کا کلام ہے اللہ اہلِ بیت کے زبانی یہاں پر آ کر کہتا ہے لا نورید منکم جزائم ولا شکورہ یہ اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے کے بعد نہ تو بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں یعنی قرآن اہلِ بیت کے زبانی نقل کر رہا ہے اتنی زیادہ مدد کرنے کے بعد اپنا مال دے دینے کے بعد اہلِ بیت وہ ہیں جنہیں نہ تو بدلے کی تمنا ہوتی ہے نہ شکریہ کی تمنا ہوتی ہے یہ زقیناً قرآن کا کلام ہے کلامِ الٰہی ہے اللہ آلِ محمد کے زبانی کہہ رہا ہے اس کے معنی ہے ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اہلِ بیت نے جتنا بڑا بھی عصار کیا ہو ان کی نگاہوں میں نہ تو بدلہ تھا حتیٰ کسی شکریہ کی بھی تمنا نہیں تھی آج تو ہم لوگ چاہتے ہیں اتنا بڑا کام کیا کچھ تو شکریہ آدھائی ہونا چاہیے اتنی ہم نے محنت کی تھی محلے والوں کے لئے اتنی مسجد میں ہم نے محنت کی تھی اتنی ہم نے سماج میں محنت کی تھی کچھ نہ صحیح کم از کم ایک شکریہ تو ادا ہو جانا چاہیے تھا لیکن قرآن کہنا اہلِ بیت وہ ہیں جنہیں شکریہ کی بھی تمنا نہیں ہوتی ہے آج ہم آرے ہیں اگر ادھر ادھر سے کبھی ثواب نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم نے کہیں پر ایک دروازہ بھی لگا دیا تو بڑا بڑا ہمارا یا تو نام آ جائے یا ہمارے کسی مرہوم کے نام آ جائے یعنی ہم سمجھتے ہیں کریں گے جب تک نام نہ ہوگا تو ثواب کہاں سے ملے گا یہی تو قرآن اعلان کر رہا ہے آؤ سیرت اہلِ بیت کو نگاہوں میں رکھو اگر مخلوق ہو کر یہ جذبہ آلِ محمد کے اندر ہے یہ تمنا نہیں رکھتے ہیں بدلے کی یہ تمنا شکریہ کی بھی نہیں رکھتے ہیں تو آؤ قرآن کی آیات میں اگر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمیں تو شکریہ کی بھی تمنا نہیں ہے آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کانا سا یکم مشکورہ اے آلِ محمد غور کیجئے گا کائنات اللہ کا شکریہ آدھا کرتی ہے پوری دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے شاکر ہے ہر دنیا کی فرد اللہ کا شکریہ آدھا کرتی ہے لیکن قرآن نے ایک جملہ کا اہلِ بائد ہمارے لئے عمل انجام دیتے ہیں انہیں شکریہ کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے تو نہ صحیح اگر یہ بغیر شکریہ کے لئے کام کرتے ہیں تو پوری دنیا ہمارا شکریہ آدھا کرے گی اور آلِ محمد ہم تمہارا شکریہ آدھا کریں گے سلوات پڑھے بر محمد و آلِ محمد تو قرآن تو قرآن نے کہا کہ اگر ان کا عمل بغیر تمنہ کے ہے بغیر بدلے کے ہے ان کو اس بات کی تمنا نہیں ہے کہ ہمیں ملے گا کیا اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ جس کے لئے کیا ہے اس کے خزانِ خدرت میں بہت کچھ ہے اس کے خزانِ خدرت میں کمی نہیں ہے اس کی عطا میں بھی کمی نہیں ہے اس کے بخل نہیں ہے اور اگر مخلوق ہو کر کسی کا یہ جذبہ ہو سکتا ہے اہلِ بیت کی جتنی بھی عظمتیں ہوں جہاں تک عام انسان نہیں بہت سکتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ہو مخلوقِ خدا ہے تو جب مخلوقِ خدا ہو کر یہ جذبہ ان کا ہے کہ بغیر بدلے کے تمنا کی عمل انجام دے رہے ہیں تو پھر اللہ انہیں کیا آتا کرے گا اللہ پھر ان کو کیا دے گا یہ کہہ دینا معمولی بات نہیں کانا سعیكم مشکورا اہلِ بیت کو خطاب کر کے اہلِ بیت تمہارا عمل قابل شکریہ یعنی تمہارا شکریہ معبود ادا کر رہا ہے تمہارا شکریہ پروردگار ادا کر رہا ہے یہ کس بنیاد پر ہے اس لئے کہ اگر تم نے اللہ کے لئے کیا ہے تو پھر تمہارا کوئی عمل کوشیدہ نہیں جائے اس لئے قرآن نے دوسری جگہ ایک موقع پر کہا ہے کہ اگر تمہارے عمل اللہ کے لئے ہوں گے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چھپے ہوں اسے اللہ لے آئے گا چاہے پتھروں میں ہوں زمین کے اندر ہوں فضاؤں میں ہوں اگر تمہارا عمل ہے تو یعطیبہ اللہ اسے اللہ لے کر آئے گا سب سے چھپ سکتا ہے اللہ سے نہیں چھپا ہوتا ہے جب اللہ سے نہیں چھپا ہوتا ہے تو بہرحال جو عمل اللہ کے لئے اسے معلوم ہے اور اسی لئے بہرحال اگر حضاحت کے لئے مثال کے طور پر اگر حسال صاحب کی مجلس ہے مثلا تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل جیسا نام لکھ کر دیا گیا ہے صحیح نام پڑھا جائے تبھی حسال صاحب ہوگا یا مثال کے طور پر ہم نے دس نام دیئے تھے ایک نام چھوٹ گیا تو وہ محروم رہ جائیں گے اس لئے کہ اللہ ہمارے ناموں کو سن کر ثواب نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ ہمارے نیتوں سے ثواب دیتا ہے یعنی اس کو معلوم ہے کس کے لئے کیا ہے اگر اس کے لئے ہے تو اسے سب کچھ بتا تو اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اسے جتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت پڑھتے کہ ہم نے یہ کیا دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت کو دیکھ ہم ہیں ہم نے کیا لیکن اللہ کیا ہم بتانے کی ضرورت نہیں ایک بہرالیسی متعلق واقعہ ہے جنگ کے موقع کا کہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں کسی جنگ میں اور انہوں نے کسی مخالف کو فننار کیا جنگ کا موقع ہے جنگ ہو رہی ہے پیغمبر کا ایک صحابی ہے اس نے مقابل والے کو دشمن کو فننار کر دیا گرا دیا قتل کر دیا یہ ہر جگہ ہوتا ہے کام کسی کا ہے نام کوئی اپنا لکھوانا چاہتا ہے بعض لوگ اپنے کو ہوشیار سمجھتے ہیں نام تو ہمارا ہو رہا ہے لیکن اگر اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کو سب کچھ پتا ہے محنت آپ سب کی ہو بوڑ پر ہمارا نام لکھ جائے تو ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہم خوش ہو جائیں لیکن اسے معلوم ہے کس نے کتی کیا محنت کی پیسہ آپ کا ہے محنت آپ کی ہے دولت آپ کی ہے شورت ہماری ہے لاکھ شورت ہو جائے لیکن بہرحال جس نے کیا ہے اس کو اللہ کو علم ہے مارنے والے نے مار دیا رسول کا صحابی ہے اور سچا صحابی ہے فوراں ہی ایک دوڑا ہو پہنچا رسول اللہ سے دوسرا آدمی یا رسول اللہ خلا دشمن کو میں نے مار گرایا یعنی مارا کسی اور نے ہے سوہیو رومی ہیں انہوں نے مارا ہے دوسرے نہ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مار دیا ایک شخص نے سوہیو کے دوست نے جا کر سوہیو سے کہا کہ سوہیو مارا تو تم نے تھا اور فلاں نے اپنا نام لگوا لیا محنت تمہاری تھی نام ان کا ہو گیا ہمارا جیسا آدمی ہوتا ہے سمجھتا ہے گھاٹے میں آگئے ہم خود پہنچیں گے دس ثبوت پیش کریں گے دس لوگوں کو پیش کریں گے کھڑے تھے وہ کھڑے تھے ہمیں نے مارا ہے سوہیب نے بہترین جواب دیا کہ شاید ہمارے زندگی میں ایک بہت بڑا نسخہ تھا جو سوہیب نے پیش کیا سوہیب نے ایک جملہ کہا کہ مجھے جا کر بتانے کے ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے لئے میں نے کیا ہے اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی یہ جملہ سوہیب نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے لئے میں نے کیا ہے خود علم ہے کس نے کیا یعنی اگر محنت ہماری ہو نام نہ ہو ایسا دائرز بات ہے کہ اہل بیت کے لیے اہل بیت کا عمل قابل شکریہ ہے جو میں نے ابتدام عرض کیا تھا خاندانی اعتبار سے چند باتیں وقت مکمل ہو گیا لیکن جو سیرت ہے اہل بیت کی گھرانے کی اس میں دو تین باتیں اور تھی یہ لوگ نظر کی وفا کرتے ہیں یعنی اللہ کے جانب توجہ ہوتی ہے ایک گھرانے کے لیے خاندان کے لیے شخصیتوں کے لیے لوگوں کے لیے کامیابی کا ایک میار سورے نے جو اہل بیت کے گھرانے اور ان کے خاندان کے سلسلے میں سورہ نازل ہوا ہے یہ بھی بیان کہیں یہاں توجہ الاللہ ہوتی ہے وہاں انسان کامیاب ہوتا ہے دوسری چیز ہے کہ وَيَخَافُونَ يَوْمَن یہ توجہ دیجئے گا یعنی اہل بیت کے لیے قرآن کی آیت ہے اہل محمد کے لیے يَخَافُونَ يَوْمَن اہل بیت یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت قیامت سے ڈرتے ہیں قرآن کی آیت ہے یَخَافُونَ صاف صاف لفظ ہے ان کے دلوں میں خوف قیامت ہے اس دن سے ڈرتے ہیں وہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہدایت ملے گی جن کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے جو مالکِ جنت ہیں جو لوگوں کے ہدایت کے زمانت ہیں جن کے بغیر دین نہیں ہے جن کے بغیر جنت نہیں ہے جن کے بغیر ہدایت نہیں ہے جو خود ہدایت ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی خوف خدا بھی پایا جاتا ہے خوف قیامت بھی پایا جاتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے انسان کے کامیابی کا ایک بہت بنا راز قرآن بیان کر رہا ہے انہیں خوف کی سروت نہیں ہے تب بھی اللہ ان کی ایک صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ اتنی عظمتوں کے حامل ہو کر بھی ان کو خوف قیامت رہتا ہے اس لیے کہ انسان کے دنیا میں اپنے کو بچانے محفوظ رکھنے ادایت کے راستے پر چلتے رہنے کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ جب خوف قیامت ہوتا ہے تب ہی بہت سے کاموں سے آدمی اپنے کو بچا پاتا ہے جب خیامت کا ڈر ہوتا ہے تب ہی گناہوں سے اپنے کو آسانی سے بچا پاتا ہے جب قیامت کا منظر نگاہوں میں ہوتا ہے تب ہی معاصیت سے اپنے کو محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قیامت میں حاضر ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے القیامت میں ہمارے لئے فیصلہ ہونا ہے تو اگر یہی یقین ہوگا جتنا جتنا یقین ہوگا اتنا ہی ہمارے عمال پر اس کا اثر ظاہر ہوگا اتنا ہی ہمارے عمال کے اوپر اثر ظاہر اگر قیامت ہے اسی لئے تو امام نے ایک جملہ فرمایا مجھے تاجب ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو دعویٰ تو قیامت کے ماننے والے ہونے کا کرتے ہیں امام کے الفاظ ہے مجھے تاجب ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو عقیدہ تو قیامت کا رکھتے ہیں اور بغیر عقیدہ قیامت کے ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ قیامت و مات کا عقیدہ تو اصول دین میں ہے امام نے فرمایا مجھے تاجب ایسے لوگوں کو اوپر جو بات تو قیامت کی کرتے ہیں عقیدہ تو قیامت پر رکھتے ہیں لیکن عمل ایسا نہیں کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ ان کا عقیدہ قیامت کے اوپر ہے بھائی آج ایک اپنے آفس کے مالک کو تھوڑا سا جواب دینا ہو تو ہماری قیفیت کیا ہوتی آپ انصاف سے بتائیے ہمیں اپنے آفس میں اپنے کمپنی میں کہیں بھی اگر اپنے مالک کو جواب دینا پڑ جائے حساب دینا پڑے تو پھر ہم لوگوں قیفیت کیا ہوتی باز باز لوگ پوری پوری رات جب کے کام مکمل کرتے ہیں پوری پوری رات جب کے وہ مالک جو دنیاوی مالک ہے وہ ہم کو ہماری محنت کے بدلے میں کچھ دیتا ہے توجہ دیجئے گا یعنی یہ دنیاوی مالک جو ہم ٹائم دے رہے ہیں محنت کے اس کے بدلے میں ہمیں دے رہا ہے تب بھی ہماری خیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی ہے کہ اس کے سامنے ہم جواب نہ دے پائیں ہم پوری کوشش کرتے کم از کم اس کے سامنے تو ہمارا سر نہ جھگنے پائے ہم پوری کوشش کرتے کم از کم اس کے سامنے تو ہمارا کام صحیح ہو جائے جو اس نے ذمہ داری دی ہے اس کو شکوے کا موقع نہ ملے اسے کچھ کہنے کا موقع نہ ملے یہ ایسا مالک ہے جو ہمارے اوپر واقعی احسان نہیں کرا بلکہ ہم کو ہماری محنت کا پھل دے رہا ہے بدلہ دے رہا ہے یہی تو غور کرنا جب دنیاوی مالکوں کا اتنا خیال ہوتا ہے جو حقیقی مالک ہمارا خدا ہے جو حقیقی مالک ہمارا پروردگار ہے جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے بدلے میں نہیں دیا ہے اس نے ہمارے اوپر احسانات پہ احسان کیے قیامت کا دن اس کو حساب و کتاب دینے کا دن ہے قیامت کا دن اس کے سامنے حاضر ہونے کا دن ہے قیامت کا دن اس کے سامنے جانے کا دن ہے جیسے دنیاوی مالکوں کے لئے خیال ہوتا ہے کم از کم چہرہ اٹھا کر اس سے بات تو کر سکے کم از کم اسے کہنے کا کچھ موقع نہ دے امام کی روایت کا مفہوم یہی ہے کہ کم از کم دنیا میں ایسا تو اپنے کو بنا لو کہ جب قیامت میں آؤ تو اللہ کے سامنے چہرہ اٹھا کر بات کر سکو کم از کم خوفِ خدا اس طریقے کا ہو در کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کرے گا ماذا اللہ در کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کام نہ ہو جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہو کر ہمارا سر چھک رہا ہو ایسے عامال نہ ہو کہ قیامت میں ہمیں اللہ کے سامنے اور ظاہر سے بات ہے کہ باتیں بہت سی تھیں لیکن آخری بات یہ بزرگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ بچوں کے لئے بات قیامت کی آگئی یہ لوگ مسلسل ڈرتے ہیں یعنی امانہ اگر صحیح کریں تو ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ڈر گئے پوری زندگی ان کے دلوں میں خوفِ قیامت رہتا ہے آخر میں ہے خوفِ خدا بھی ان کے دلوں میں ہے بہت سے چیزیں ہیں لیکن یہ جو خوفِ قیامت قیامت کا خیال قیامت میں ہم سر نہ جھکنے پائیں آپ انصاف سے بتائیے بھی کہ امدحانات کا زمانہ تھا اور دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی کامیاب کرے اور جہاں بہت سے شکوے ہوتے ہیں جہاں بہت سے باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری قوم میں علم نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے تو اسی میں ہمیں اس بات کے بھی قدر کرنا چاہیے قرار کرنا چاہیے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو واقعاً اس دور میں محنت کر کے آگے جا رہے ہیں جہاں کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں تو جیسے ان لوگوں سے شکوہ ہوتا ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی قدر ہونا چاہیے جو محنت کر رہے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ ان لوگوں کو شکوے میں ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو بیچارے محنت کر رہے ہیں لہذا یہ بھی ایک قابل غور چیز سلوات پردی بر محمد و آل محمد یہ اس بات کا بھی پیغام ہے یہ اس بات کا پیغام ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ بر آخری بات ایک اور سلوات پردی بر محمد و آل محمد بات قیامت کی تھی امتحانات کا زمانہ ابھی گزرا ہے بہرحال بہت سے ہمارے جوانوں کو بچوں کو انعامات ملے ہیں پرائز ملے ہیں اور واقعا قدردانی ہوئی ہے بہت سے وہ بچے لائقے مبارک بات ہیں قابل قدر ہیں جنہوں نے واقعا محنت کی اور صرف وہی آگے نہیں بڑھیں بلکہ انہوں نے پوری قوم کا سر موچا کیا ہے ایسے بچوں کی ایسے جوانوں کہ ہمارے یہاں قدر ہونا چاہیے ایسے بچوں کو بھی ہم نگاہوں میں رکھیں ایسے جوانوں کو نگاہوں جو واقعا محنت کر رہے ہیں یعنی واقعا آگے جا رہے ہیں خدا کا شکر ہے اس کا مطلب جو ایسے نوجوان سامنے رہیں گے تو بقیہ بچوں کو بھی آگے بڑھنے کا حصلہ ملے گا یعنی ہم بھی بہت آگے جا سکتے ہیں اور جو جانا چاہیے ہمیں محنت کرنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے کیونکہ انصاف سے بتائیے یہاں پر ایک خاتون کے حصالح صاحب کی مجیز بھی ہے کبھی کبھی اگر محسوس کریں تو بعض موقعوں پر جب انعام کا واقع آتا ہے تو بہت سے والدین خوش ہوتے ہیں ابھی جن بچوں میں تذکرہ کر رہا تھا انصاف سے بتائیے جب انہیں اعلان ہوتا ہے کہ مثال کے دور پر انڈیا لیویل پر یا ہمارے یوپی لیویل پر یہ بچہ مثال کے فرشت آیا یا کامیاب ہوا ہے یا اتنی رینک آئی ہے اتنے نمبر آئے ہیں اتنے پرسنٹ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بچہ تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جب بچے کا اعلان ہوتا ہے تو مہباب کہتا خوش ہوتے ہیں ہوتا نہیں ہوتے ہیں کہ مہباب بھی خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا آج نام ہوا ہے اور جہاں بہت سے مخالفین بھی ہوں وہاں اگر بچے کا اعلان ہو رہا ہو تو اور خوش ہی ہوتی ہے کہ اس بچے نے ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمارا سر اوجا کیا ہے ہمارے مخالفین کے سامنے اس نے سر جھکنے نہیں دیا ہے آپ انصاف سے بتائیے اسی میں اگر ہمارے ہاں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بہت محنت کی اس نے آگے گیا ہے اپنی پہچان بنائی ہے اپنی شناک بنائی ہے علمی میدانوں میں اور پھر جب رزلٹ آئے لوگوں کے سامنے پبلک موجود ہے مخالف ہیں اپنے ہیں غیر ہیں سب موجود ہیں وہاں اگر اعلان ہو کہ یہ ناکام ہوا ہے تو اس سے چاہے بچے پر اثر ہو نہ ہو والدین کو شرمندگی ضرور ہوتی ہے ہمارا بچہ اتنا ناکام ہوگی ہے ہمارے بچے کا رذل اتنا خراب ہوگیا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے یعنی وہاں پر بچہ بھی بہرحال جو ہو لیکن والدین کے لیے ناراضگی کا صحب بنتا ہے شرمندگی کا صحب بنتا ہے یہ جو ہم سے کہا گیا ہے قیامت کا خیال کرو ہم سے جو کہا گیا ہے قیامت کی فکر کرو قیامت کا خوف قیامت کی فکر قیامت کا خیال اس کے ایک معنی کیا ہے قیامت وہ میدان ہے جہاں پر پوری مخلوق جمع ہوگی سب ہوں گے اپنے ہوں گے غیر ہوں گے دوست ہوں گے دشمن ہوں گے سب موجود ہوں گے اور قیامت میں جہاں تمام مخلوق جمع ہوگی وہاں ہم سب کے رذل کا اعلان ہو رہا ہوگا زندگی بھر جو کیا ہے اس کے کارنامہ اور اس کا ریزل ہمارے سامنے آ رہا ہوگا زندگی میں انہوں نے یہ یہ کیا ہے آج قیامت کے دن ان کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے آپ انصاف سے بتائیے ہم لوگوں کے پہچان ہم خود نہیں ہیں بلکہ آلِ محمد ہیں اور امام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ دنیا تم کو تمہارے ذریعے سے نہیں پہچانتی بلکہ ہمارے ذریعے سے پہچانتی غیروں کے جب بات آتی ہے روایت کا جملہ ہے غیروں کے بات آتے لوگ انہی کو کہتے ہیں لیکن جب ہمارے چاہنے والوں کے بات آتے لوگ ہماری طرح نزبت دیتے ہیں علی والے ہیں جعفری ہیں اور اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں شیعہ علی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی انصاف سے بتائیں جب ہماری پہچان اہلِ بیت میدانِ محشر میں ایک طرف اہلِ بیت کھڑے ہوں گے چاہنے والے کھڑے ہوں گے وہیں مخالفین بھی کھڑے ہوں گے دشمن کھڑے ہوں گے ایسے میں جب ہمارے آمال ہمارا کردار ہمارا کرکٹر ہمارا ریزل میدانِ محشر میں پیش کیا جا رہا ہوگا جہاں یہ کندے پر بیٹھے ہوئے جو چوبیس گھنٹے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور سب کچھ لکھ بھی رہے ہیں یہ پتا بھی رہے ہوں گے دکھا بھی رہے ہوں گے اور یہاں خالی انہیں کو بتانے کہ ضرورت نہیں ہوگی بلکہ پورا ہمارا وجود ہمارے بارے میں گواہی دے رہا ہوگا ہمارا ہاتھ کہہ رہا ہوگا زندگی بر انہوں نے یہ یہ کیا ہے ہماری زبان کہے گی زندگی بر انہوں نے یہ یہ کیا ہے ہماری آنکھیں کہیں گے انہوں نے زندگی بر یہ یہ کیا ہے انسان سے بتائیے بہرحال ہم کو اپنے آمال کا علم ہے ہم کو اپنی حرکتوں کا علم ہے ہمیں اپنے زندگی کا علم ہے ہماری زندگی کم از کم ہمارے سامنے ہے انسان سے بتائیے اگر قیامت میں میدان محشر میں آل محمد کے سامنے جب مقابل پر دشمن بھی کھڑے ہوں گے ہمارا کردار اس وقت بتایا جا رہا ہوگا ہمارے آمال کو بیان کیا جا رہا ہوگا تو کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ اہل بیت سننے کے بعد خوشی سے سر اونچا کر رہے ہوں گے کیا ہمارے آمال ایسے ہیں کہ آل محمد سننے کے بعد خوش ہو رہے ہوں گے کیا زندگی میں ہمارا کردار ایسا ہے جسے اہل بیت سننے کے بعد خوشی سے جھوم رہے ہوں گے یہی تو ہمیں خیال کرنا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے لئے کچھ نہیں کر سکے کم از کم اپنے ہی کو ایسا بنا لیں کہ جب میدانِ محشر میں آئے تو آلِ محمد ہمارے بارے میں سن کر خوش ہو رہے ہوں کم از کم ایسے عمال تو ہوں کہ اہلِ بیت کہیں کہ ہاں یہ ہمارا چاہنے والا یقیناً اہلِ بیت نے حق کے لئے قربانیاں دی قربانیوں سے گزرے ہیں امتحانات سے گزرے ہیں انہیں خود ضرورت نہیں تھی وہ تو مالکِ جنت تھے انہیں خود امتحانات دینے کی ضرورت نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ جب تک امتحان نہیں دیں گے انہیں جنت نہیں ملے گی جب تک عبادتیں نہیں کریں گے انہیں جنت نہیں ملے گی اللہ نے تو انہیں مالکِ جنت بنا دیا ہے یعنی انہوں نے دنیا میں آ کر حصولِ جنت کے لئے کوئی کام نہیں کیا ہے وہ جنت کے محتاج نہیں بلکہ جنت ان کی محتاج ہے یعنی اہلِ بیت کا کردار اور پھر اسی بنیاد پر زحمتیں اس لئے ہیں تاکہ انسانیت کو پیغامِ ہدایت پہنچائے جا سکے انسانیت تک دین کا صحیح پیغام پہنچ سکے ہماری قربانیاں ہو جائیں ہمارے گلے کٹ جائیں ہمارے بچے شہید ہو جائیں لیکن جو ہدایت کا راستہ ہے دین کا راستہ ہے انسانیت کا راستہ ہے وہ بٹے نہ پائیں کربلا کی تاریخیں قریب ہیں اور پھر یہی تو سبب ہے جو قرآن نے جملہ کہا ہے کہ ہم مشکور ہیں سعیوکم مشکورہ تمہارا عمل قابل شکریہ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کا نام نہیں ہے لیکن نام اہل بیس اندار یہ کانا سعیوکم مشکورہ کہ ایک تثیر ہے کہ بھی یہ سال سواب کے مجلس ہیں آج جو عزیزوں کے دلوں میں احساس غم ہے یقیناً پاچ سال و دس سال کے بعد یہ احساس غم باقی نہیں رہے گا بہلال اس کا ثبوت بہت سے افراد یہاں پر موجود ہیں جس وقت انتقال ہوا تھا اولاد کا باپ کا ماں کا عزیز کا تو جس وقت جنازہ اٹھا تھا اس وقت قیفیت کیا تھی اور جب دس بیس سال گزر جاتے ہیں تب قیفیت کیا ہوتی یعنی کبھی کبھی انتقال کے وقت لگتا ہے کہ یہ غم تو ہم سے برداش ہوئی نہیں سکتا ہے بعض لوگوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی رخصت ہو جائیں گے لیکن دس بیس سال گزر جاتے ہیں تو پتا بھی نہیں چلتا ہے کچھ غم تھا یعنی اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بہرال انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اللہ کا احسان و کرم ہے کہ انسان کو اللہ نے آگے بڑھنے کے حمت و حوصلہ عطا کیا ہے امتحانات سے گزرتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے امتحانات سے گزرتا ہے تو حمت و حوصلہ بھی عطا کرتا ہے انسان پھراموش کرتا ہے اس لیے کہ آگے بڑھ سکے زندگی گزار سکے یہ ہمارے ساتھ ہی اپنے عزیزوں کے لئے لیکن ساتھ سے بتائیے اپنے عزیزوں کا غم تو جیسا جیسا وہ گزرتا ہے کم ہو جاتا ہے لیکن کائنات کا تنہا غم حسین وہ غم ہے کہ جہاں کمی کا تصور کیا ہے جتنا زمانہ گزرتا ہے یہ غم تازہ ہوتا جاتا ہے آپ انسان سے بتائیے ابھی محرم کا زمانہ قریب آ رہا ہے کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ چودہ سو سال پرانا غم ہے چودہ سو سال پرانا واقعہ ہے محرم قریب آتا ہے لگتا ہے یہ اسی سال کا واقعہ ہے محرم قریب آتا ہے دل میں چین ہو جاتے ہیں محرم قریب آتا ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کربلا کے واقعات نگاہوں میں پھرنے لگتی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یعنی محسوس کرے یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر حسین ابن علی نے راہِ خدا میں قربانی دی ہے تو جب تک دنیا باقی رہے گے نام حسین باقی رہے گا یا سر ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ساتھ اب عبداللہ حسین میں رکھا کیونکہ اتنی عظیم قربانی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آج امام حسین کا جب تذکرہ ہو امام حسین کی جب یاد ہو تو آج انسان اپنے عزیزوں کے اوپر رونے کے لئے وہ احتمام نہیں کرتا ہے جو عبداللہ حسین پر رونے کے لئے احتمام کرتا ہے انسان آمادگی کرتا ہے انسان تیاری کرتا ہے کس لئے تیاری ہو رہی ہیں حسین ابن علی پر رونا ہے کس لئے آمادگی ہو رہی ہیں حسین ابن علی پر آسو بہانا ہے کس لئے آمادگی ہو رہی ہیں حسین ابن علی کے غم منانا ہے یعنی حسین ابن علی نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج بھی اتنا زمانہ گزر گیا ہے تب بھی دلوں میں وہ اثر باقی قربانیاں بہت سونہ دی ہیں شہادتیں بہت سونہ دی ہیں حق کے لئے جانوں کے نظرانہ بہت سونہ پیش کیا ہے لیکن کہیں وہ اثر نہیں ہے جو عبادلہ حسین کے نام میں اثر ہے جو عبادلہ حسین کے تذکرے میں وجہ یہ ہے کہ حسین نے جو قربانی دی رہے وہ مرحلہ کسی کے سامنے نہیں آ سکا ہے اہل بیت میں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امام حسین ایسے تھے جنہوں نے قربانی دی اگر ایسے حالات امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہی قربانی دیتے جو امام حسین نے دی وہی قربانی اگر امیر وہ امنین ہوتے تو وہی قربانی دیتے لیکن امام حسین نے قربانی دی قربانی ہے ایک اس بات کی ہے ابھی اس آل سواب کی مجلس سے محسوس کر سکتے ہیں اعزا اور گھر والے کہ عزیز کا بچھڑنا کس کو کہا جاتا ہے اپنا جب جاتا ہے تو پھر ایسا قم ہوتا ہے ایسے میں سوچی جب ایک عزیز کے بچھڑنے پر ہم لوگوں کے دل کا عالم یہ ہوتا ہے تو جہاں ایک دن میں بھرا گھر اجلا ہو جہاں ایک دو بہر میں سب چلے گئے ہو اچھ ایک قم ہوتا ہے تو گھر کی عورتوں کا عالم کیا ہوتا ہے گھر والوں کا کیفیت کیا ہوتی ہے اولاد ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگا شوہر ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا باپ ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا بھائی ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا محسوس کے بہن ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگا آج ہمارے ہاں تلپ جاتے ہیں جب ایک عزیز کے جانے کے اوپر بات کیفیت یہ ہوتی ہے تو جہاں ایک دو بہر میں بھرا گھر اجلا ہے جہاں ایک دو بہر میں سب چلے گئے اور یہ بھی یقین نہ کہ آج اگر ہماری اور آپ کی ایک کیفیت ہے طرف یہ ایمان کی دلیل ہے جو قیفیت ہے یہ امام حسین سے ایک ربط ہے جو یہ قیفیت ہے یہ امام حسین کا عشق ہے جو قیفیت ہے یہ تھوڑی بہت صحیح معرفت ہے جو یہ قیفیت آج ہم محسوس کر رہے ہیں دعا یہ کریں کہ اس قیفیت میں اضافہ ہو اس معرفت میں اضافہ ہو اب عبداللہ حسین سے قربت میں اضافہ ہو تقرب میں اضافہ ہو اب عبداللہ حسین کے قریب ہو سکے تاکہ خدا سے قریب ہو جائے ہمیں تقرم اللہ حاصل ہو سکے اس لئے کہ اب آپ دل لائل حسین کا غم اس بیٹے کے دل سے پوچھئے کہ کیسے اپنے باپ کا غم منائی جاتا ہے اس بیٹی کے دل سے پوچھئے کہ کیسے باپ کا غم منائی جاتا ہے اس بہن سے پوچھئے جو کربلا میں تھی کہ بھائی کا غم کیسے منائی جاتا ہے یعنی جب ایک دو بہر میں اٹھارہ گھر کے جنازے ہوں اور اپنے ہی بہتر جنازے ایک دن میں گزر گئے ہوں بات تر افراد دنیا سے رخصت ہو گئے امام سجاد کے لئے روایتیں یہی تو 35 سال زندہ رہیں ہیں روتے رہیں 35 سال زندہ رہیں ہیں تڑپتے رہیں کوئی بھی منظر آتا تھا تڑپ جاتے تھے کوئی بھی منظر نگاہوں کے سامنے آتا تھا بیچین ہو جاتے تھے آج تو ہمارے سامنے کبھی کبھی وہ منظر آتا ہے تو ہم بیچین ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے سامنے مسائب بیان ہوتے ہیں محرم کا زمانہ آتا ہے تو ہم لوگوں کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں روایتیں ہیں امام سجاد جتنے دن زندہ رہے ہیں روتے رہے ہیں تڑپتے رہے ہیں ہر وقت کیریہ کرتے رہتے تھے ہر وقت روتے رہتے تھے یہاں تک روایتیں موجود ہیں کہ اگر کسی نے آ کر کہا کہ آقا ہمارے گھر میں تقریب ہے تشریف لائیے عجب جملہ منصوب ہے بعض علماء نے بیان کیا فرمایا کہ خوشیوں کی تقریب میں باپ کے غم میں فرش بچھاؤ تو ہم حاضر ہوں گے امام سجاد سے متعلق ہے یعنی امام سجاد کو باپ کے جانے کا غم تھا اور جب منحال نے آ کر کہا ہے مولا کب تک روئیے گا وجہ بھی بیان کر دیئے مسلسل آسو بہ رہے ہیں ایک چاہنے والا ہے امام کے گریہ کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے محبت میں کہا ہے امام کی قیفیت کو دیکھ کر کہا ہے کہا ہے کہ مولا کب تک اس طرح سے روئیے گا آقا کس طریقے سے آپ آسو بہا رہے ہیں مولا آپ مسلسل آپ کے آنکھوں سے آسو بہا رہے ہیں آقا یہ کب تک آپ گریہ فرمائیں گے اجاب انداز سے امام نے جملہ فرمایا تھا منحال ذرا یہ بتاؤ کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے مولا بارہ بیٹے تھے صرف ایک بیٹا نگاہوں سے اجھل ہوا ہے صرف ایک بیٹا دور ہوا ہے صرف ایک بیٹا نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جانتے ہیں زندہ ہے جانتے ہیں موجود ہیں علم نبوہ سے جانتے تھے یوسف زندہ ہے لیکن امام نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب اپنے یوسف جیسے بیٹے کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے اور حق تھا کہ جب یوسف جیسا بیٹا ہو تو آسان نہیں ہوتا ہے ایسے عزیز کے بچھڑنے کو آدمی برداشت کر لے ایسے عزیز کی دوری کو آدمی برداشت کر لے ایسا عزیز نگاہوں سے اجھل ہو جائے آدمی برداشت کر لے نہیں ہو سکتا ہے امام نے فرمایا ہے ایسا بیٹا تھا تب ہی تو آنکھیں چلی گئی ہیں جناب یعقوب اتنا روئے کہ قرآن نے کہاں کے رخصت ہو گئیں امام نے فرمایا انصاف سے بتاؤ یعقوب ایک یوسف کے جدائی کو برداشت نہ کر پائے میری نگاہوں کے سامنے میرے اٹھارہ یوسف رخصت ہو گئے میں کیسے گریہ نہ کروں میں کیسے ناسو نہ بہوں میرے سامنے حسین جیسا بابا شہید کر دیا گیا میری نگاہوں کے سامنے ابباز جیسا چچا شہید کر دیا گیا میری نگاہوں کے سامنے اکبر جیسا بھائی شہید کر دیا گیا میری نگاہوں کے سامنے چشمہہ مجاہ شہید کر دیا گیا میں کیسے گریہ نہ کروں منحال نے آسو بہانا شروع کیے رونا شروع کیا جب کچھ دیر رو چکے تو ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہا آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراز ہے جیسے یہ جملہ منحال نے کہا امام سجاد چڑھو گئے یہ منحال تم نے انصاف لگیا اگر شہادت ہمارے گھر کی میراز ہے کیا یہ بھی میراز ہے کہ ماں و بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہو بازار کو وہ شام ہو زینب جیسی بھو بھی ہو اور بازاروں سے لائے جا رہا ہو لائلانت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا